بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے حیرت انگیز بیان سامنے آیا ہے اور یہ حیرت انگیز بیان ان کے بریک اپ کے ٹھیک ساتھ دن بعد سامنے آیا ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب آپ اگر شادی کو لیونگ ریلیشنشپ سے ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب آپ کو اپنے تمام زندگی کے معاملات پر پشتا ہوا ہوگا سشمتہ سین نے کہا ہے کہ آج جس عمر میں میں یہاں پر موجود ہوں اور اگر میں سوچوں تو میرے پلے صرف ناکامیہ ہی ہیں میں نے کوئی کامیہ بھی حاصل نہیں کی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی تباہ کی ہے اچھا جناب رومن شال کے ساتھ ان کی علیت کی ہوئی اور آلدھو انہوں نے شادی تو کی نہیں تھی لیکن طویل عرصے سے وہ اپنے کافی زیادہ چھوٹے بندے کے ساتھ ڈیٹ کر رہی تھی ان کے ساتھ رہ رہی تھی پھر ایک ایسا موقع سامنے آیا جب دیکھنے میں آیا کہ رومن شال نے سشمتہ سین کا گھر چھوڑ دیا اس وقت بھی سشمتہ سین خاموش تھی کوئی بات نکل کر سامنے نہیں آئی تھی لیکن جناب ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں اور جب آپ کے فینس کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح کی خبریں چھپتی نہیں ہیں اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آئیں کہ رومن شال نے سشمتہ سین کا گھر چھوڑ دیا ہے لیکن ایسا کیا ہوا کیونکہ آپ سے کچھ دن پہلے جب انہوں نے گھر چھوڑا تھا اس سے کچھ دن پہلے تو ان دنوں نے شادی کا اعلان کیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ دوہزار بائیس میں یہ دنوں شادی کر لیں گے تو پھر ایسا کیا ہوا اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ سشمتہ سین نے اپنی تصویر لگائی رومن شال کے ساتھ انسٹرگرام پر اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جناب ایک طویل رفاقت کے بعد انہوں نے رومن شال سے الہدگی کا اعلان کر رہی ہے اب جناب معاملہ تھا کیا لوگوں کے ذہن میں دس قسم کے سوالات تھے اب انہوں نے جو بیان دیا ہے نیوئیر پہ جو ان کا بیان سامنے آیا ہے اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دمائیے جناب یہ سارے معاملے کا آغاز کیٹرینہ کیف کی شادی سے ہوا کیٹرینہ کیف کی شادی کو اتنی ہائپ ملی اتنی پبلیسٹی ملی اور ابھی تک مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے سشمتہ سین کو فیس بک معذرت کے ساتھ انسٹرگرام لائف کرنا پڑا اور جب انہوں نے انسٹرگرام لائف کیا یہ سیکنڈ ٹائم ہوا تھا جب انہوں نے انسٹرگرام لائف کیا اور ان کے ساتھ رومن شال بھی موجود تھے ان کے گھر والی بھی موجود تھے دو بیٹیوں کی والدہ ہیں سشمتہ سین اور دونوں بیٹی ایڈاپٹیٹ ہیں آپ سب بھی بات جانتے ہوں گے وہ بھی وہاں پر موجود تھیں اور وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی رومن شال کے ساتھ کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور انہوں نے اپنی گفتو کے دوران کئی نہ کئی اعلان کیا کہ آنے والے ائر میں یعنی دوہزار بائس میں آپ لوگوں کو اچھی خبر ملے گی میری شادی کے والے سے تو سب ہی ایکسپیک کر رہے تھے سب ہی امید اگا کے بیٹھے تھے کہ کیٹوینا کیایف کے بعد شاید سشمتہ سین بھی شادی کا اعلان کر دیں پھر یک یا یک ایک دم سے یہ معاملہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ سشمتہ سین بنا شادی کے طویل عرصے سے جس بندے کے ساتھ رہ رہی تھی اس سے انہوں نے الہدگی کا اعلان کر دیا اب جناب انہوں نے کچھ بیانات دی ہیں اور وہ بیان کافی زیادہ ایموشنل ہے ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے ہیں اور اس سارے بیان میں ایک بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمر کے اس حصے میں میں سوچوں تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے اچھا رومن شال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ گیارویں یا بارویں شخص ہیں سشمتہ سین کی زندگی میں جن کے ساتھ ریلیشنشپ میں آئی ہیں جن کے ساتھ سشمتہ سین کا نام جڑا ہے لیکن رومن شال سشمتہ سین کے ساتھ کیوں رہ رہے تھے اور کیا واقعی میں جب شادی کا اعلان کر دیا گیا تھا یا پلاننگ کر دی گئی تھی اس کے باوجود کس وجہ سے ان دونوں کی الہدگی ہوئی سشمتہ سین نے خود یہ تمام باتیں بتائی ہیں تو جناب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی گفت گفتگو میں کہہ کیا رہی ہیں یہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے رومن شال کے حوالے سے ای ٹائم کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ میں ایک پبلک فگر ہوں میں ایک پبلک فگر ہوں اور میرے ساتھ رہنے والے ہر شخص پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے وہ شخص وہاں اس لیے ہوتا ہے یعنی انہوں نے رومن شال کا ذکر کیا کہ رومن شال ان کے ساتھ اس جگہ پر یعنی ان کے گھر پر ان کی انسٹرگرام لائف پر ہر جگہ پر اس لیے ہ ہوتا ہے کیونکہ آپ خود اس کو وہاں پر لے کر آتے ہیں یہ بات انہوں نے جنرلی کہیے نہ میں اس زندگی کے لیے اچھا اور انہوں نے ایک بات آگے بات بولی کہ نہ یہ اس زندگی کے لیے اچھا ہے کسی اور کی زندگی کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی یہ تمہاری زندگی کے لیے اچھا ہے کہ تم کسی بھی زندگی کی فیلنگ کے ساتھ جڑے رہو اور سوچو کہ یہ ریلیشنشپ ہے یہ خاص طور پر انہوں نے رومن شال کے والے سے کہا ہے کہ رومن شال ان کے ساتھ رہتو رہے تھے اور یہ نہ اس کی زند دگی کیلئے اچھا تھا کہ جناب آپ کسی کے ساتھ فیلنگ کے طور پر اٹیشٹ ہو لیکن لیکن آپ اس کو صرف ایک ریلیشنشپ کا نام دو اس کے آگے آپ کچھ نہ کرو اس کے علاوہ یہ بات بولتی ہے کہ اگر عمر کے اس حصے میں میں آکے سوچوں کہ میں نے کیا حاصل کیا ہے کیا پایا ہے اپنی فلم ڈسٹری کو چھوڑ کے فلم ڈسٹری کی کامیابی کو چھوڑ کے پرسنل لائف کے حوالے سے ریلیشنز کے حوالے سے جتنا انہوں نے انویسٹ کیا ہے لوگوں میں ریلیشنشپ کے حوالے سے تو انہوں نے آخر میں لکھا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی برباد کی ہے ایک بات انہوں نے اور کہی ہے لیکن اس بات کو اس طرح سے نہیں لیا جارہا جس طرح سے لینا چاہیے سوشمتہ سین نے ایک بات ڈھکیے چھپے انداز میں رومن شال کے حوالے سے کہی ہے کہ رومن شال ان کے سٹارڈم کے حوالے سے یا ان کی سٹارڈم کی پبلسٹی کے حوالے سے پرسنیلٹی کے حوالے سے ان کے ساتھ موجود تھے یعنی ان کا جو فلمی کریئر تھا فلم میں جو مقام جو ردبہ جو کت کاٹ سوشمتہ سین کا اسی وجہ سے وہ ان کے عمرہ موجود تھے ساری کہانی کا آغاز کچھ عرصے پہلے ہوتا ہے یہ کہانی میں آپ کو شروع سے سناتا ہوں یہ تو تمام وہ بیانات ہو گئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ ہے کیا سوشمتہ سین ایک طبیل عرصے سے ایک لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی چھالیس سال کی وہ ہو چکی ہیں لیکن ان کو شادی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی شادی کرنے کی خواہش اور تمنہ کا اظہار انہوں نے کیوں کیا کچھ عرصے پہلے جب انہوں نے اپنی چھالیس سویں سالگرہ منائی تھی اس وقت انہوں نے انسٹاگرام لائف کیا تھا اور جب وہ انسٹاگرام لائف کر رہی تھی تب انہوں نے اپنے فینس پر ایک زوردار دھماکہ کیا تھا کہ دو دن پہلے ہی ان کی یہ خطرناک سرجری ہوئی ہے اور یہ سرجری اتنی خطرناک ہو سکتی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا پھر انہوں نے کہا کہ اب میں خیریت سے ہوں جب وہ بات کر رہی تھی کہ ان کی ساز بہت زیادہ پھول رہی تھی انہوں نے وہ انسٹاگرام جو لائف سیشن تھا وہ زیادہ لمبا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ آئیم فیلنگ ویل بٹ میں ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوں یہ وہی سشمتہ سین ہیں جو اپنی فٹنس کی ویڈیوز انسٹاگرام پر ڈالتی تھی اور ان کی فٹنس کو دیکھ کے میں حیران پریشان ہو جاتا تھا کہ ایک لڑکی واقعی میں اس حد تک اس لیول پر جا کر ایکسرسائز کر سکتی ہے اور اپنی فٹنس کا خیال لگ سکتی ہے خیر جناب اس کے بعد وہ دوبارہ انسٹاگرام پر آتی ہیں اور ان انہوں نے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ رہتی ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رومن شال کے ساتھ ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے لائف سیشن کیا تھا اور اس امید کا اظہار کیا تھا شاید بات چیت کے بعد اس امید کا اظہار کیا تھا کہ وہ اور رومن شال بھی دو آزار بائس میں شادی کر لیں گے لیکن واقعی میں انہوں نے جو بات بولی اور ہی بات میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بول چکا ہوں کہ رومن شال کے ساتھ جو وہ رہ رہی تھی اس وقت تک رومن شال خوش تھے لیکن شادی وہ بھی دو بچوں کی ماں سے بھلے وہ ان کے اپنے بچے نہ ہو لیکن ایڈاپٹڈ بچے ضرور ہیں چھالیس سال کی وہ خود ہیں اور پندرہ سال چھوٹے ایک لڑکے کے ساتھ وہ ڈیٹ کر رہے تھی رومن شال نے ان سے معذرت کر لی اور کہا کہ وہ شادی نہیں کر سکتے ہیں شادی کے حوالے سے انہوں نے نہیں سوچا ہے ہاں ریلیشنشپ میں آپ نے رہنا ہے تو آپ رہیں کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے پھر ان کے معاملات اختلافات تک چلے گا ہے اور اختلافات اتنے زیادہ بڑے کہ پھر انہوں نے رومن شال سے کہا کہ آپ الگ ہو سکتے ہیں ایک بات انہوں نے اور منشن کی ہے جو میں یہاں پہ منشن کرنا بھول گیا انہوں نے کہا کہ میں محبت میں ہنڈر پرسنٹ دیتی ہوں ہنڈر پرسنٹ فیلنگز کو انویسٹ کرتی ہوں لیکن جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیتی ہوں اور یہی میں نے کیا ہے تو جناب سات دن بعد یہ تمام باتیں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لیکن اتنی ڈیٹیلز میں نے میں نے نہیں بتایا تھی اور اب سشمتہ سین نے خود بتا دی کہ انہوں نے رومن شال سے علیت کی کیوں لی اور یہ کافی زیادہ ایموشنل بیان انہوں نے دیا ہے تو خیر اس بیان پر آپ کا کیا موقف ہے ردیعمل ہے کومنٹ سیکشن پر ارائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوئی اللہ حافظ